پچھلے دو سال سے میری والدہ کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تھی اور اس سال بھی روزہ نہیں رکھیں گی یعنی طبیعت نہیں صحیح پچھلے دو سال کا فضیہ رقم کی صورت میں دیا گیا چونکہ اس دوران ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مستند رائے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے اب جب کی ہم جانتے ہیں کہ کیا ہمیں جانتے ہیں یعنی گویا آپ نے بتایا کہ ہمیں بتایا گیا ہم یقین رکھتے ہیں کہ پیسہ فیدیہ جو ہے روزہ کا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص نہیں رکھ سکتا ہے ان کے نام کا فیدیہ دے دیا جائے تو پیسے کی شکل میں آپ نے دیا یہ غلطی کیا آپ نے اور کسی نے بتایا کہ نہیں کھانے کی شکل میں ہونا چاہیے یہ چیز آپ کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ آپ پھر پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں پیچھلے دو سال کا جس کا پیسے کی شکل میں انہیں بھی دیا دیا تھا اس کو کھانا کھرا کر کے ادا کرنا ہے ادا ہو گیا تو انشاءاللہ میں جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ علماء کا فتوہ ہے اس میں وہ یہ کی اول تو جو آپ نے دیا انشاءاللہ پیسے دیا اور کہہ دیا ان سے کہ یہ کھانے کے لئے آپ کے لئے دے رہے ہیں غریب آدمیوں کو دے رہے ہیں تو وہ جائز ہے افضل یہ تھا کہ آپ ایسی چیز خرید کے ان کو دے دیں تاکہ وہ تصرف نہ کر سکیں کھانے ہی پر خیز کریں کہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ اگر ایک کیلو ایک بوریا چاول دے دیا پہنٹالیس یا پچاس کیلو کا ان کو آپ نے کہ تم اتنے آدھے میل کر کے اور پھر اس کے ساتھ ایک بکرے کی قیمت بھی دے دی ان کو اور ضرورت وہ بیش سکتے تھے بیش سکتے ہیں اس کو بھی اور آپ کو حق نہیں ہوگا کہ نہیں تم اس میں نہیں استعمال کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پیسہ دے کر کے لیکن یہ کہہ دیجئے کہ ہم نے دیا دیا ہے رمضان کا یہ آپ لوگ اس پر عمل کیجئے کہانے میں اس کو کھانے میں خرچ کیجئے اگر وہ کسی اور چیز میں بھی خرچ کر رہے ہیں تو آپ کا وہ حق ادا ہوگیا انشاءاللہ وہ دینا نہیں ہوگا انشاءاللہ دوبارہ رہ گئی بات آپ جو کہہ رہے ہیں پچھلے دو سال سے میری واضح کی طبیعت ایسی تھی روزہ نہیں رکھ سکتی اور اس سال بھی روزہ نہیں رکھیں گی اس مسئلے میں دو سال پہلے بھی نہیں رکھا اس کا مانا یہ ہے کہ اب نا امیدی ہے ان کی سے حصے ظاہری طور پر لاکھ رہے ہیں بس کہنا امید نہیں ہونا لیکن ظاہری طور پر ڈاکٹروں کا کہنا ہو جائے کہ نہیں اب شاید ان کی صحت نہ صبریں اس ماہ اس طرح نہ اس لائق نہ ہو پائے کہ وہ روزہ کی خضہ کر سکیں تو فوری طور پر آپ ہر سال ان کے ان کا فدیہ دے دیں انشاءاللہ اور اگر مریض ایسا ہے کہ اس کے اچھے ہونے کا کا انکان ہے کہ مان لی جی رمضان کے شروع میں بیمار ہو گیا اور اسی بیماری نہیں امید تھی کہ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اپنے خضہ بعد میں خضہ کر لیں گے لیکن رمضان کے درمیان ہی ہو ایسے مجھور ہو گئی کہ ان کی سہت سے معذوری ہو گئی تو پھر ان کے طرف سے فدیہ دینا واجب نہیں ہوگا ان کی طرف سے فدیہ دینا ہے روزہ نہیں رکھنا ہے روزہ نہیں رکھنا ہے فدیہ دے کر کہ آزادی لینی ہے انشاءاللہ یہ ہے اس قسم کا مسئلہ ہے جس میں آدمی کو بیماری کی وجہ سے معجوزی ہو گئی ہو کہ وہ نہیں رکھ سکتے تو فوری طور پر ان کا فدیہ دینا ہے لیکن جو اچانک بیمار ہوا امید تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے روزہ رکھیں گے لیکن بعد میں ایسے ہو گئی کہ نہ امید امیدی ہو گئی تو تمام دنوں کے فدیہ دے کر کے پھر ان کا حق ادا کیا جا سکتا ہے